اسلام علیکم ناظرین اور اس طرح چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے جن کو دیکھتے اور جس کے ہوتے ہوئے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اس وقت میں ٹی ایچ کیو ہسپتال برشور میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب موجود ہے ان سے میں جو یہاں برشور کی ہسپتال کی جو حالت ہے اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کرنا چاہوں گا اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب سے پہلے آپ اپنا نام اور آپ کی یہاں پر جو ڈیزگنیشن ہے وہ آمیں بتا دیں میرا نام ڈاکٹر منیر احمد اور آئیم فرام کوئٹا اور میری جو ڈیزگنیشن ہے میں ڈینٹل سرجن ہوں میں یہاں پہ سینئر ڈینٹل سرجن ورک کر رہا ہوں آپ روزانہ آٹھ ٹیولنگ کر کے یہاں پر آتے رہتے ہیں ہم لوگ کوئٹا سے ٹیول کر کے آتے ہیں اپنی کنوینس پہ ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایکسری مشین ہے یہاں پر ڈینٹل چیر ہے بدقسمتی سے مگر وہ زیر استعمال نہیں ہے اس کی کیا وجہات ہے وجہات یہ ہے کہ گورنمنٹ میں میں یہ چیزیں تو ایکیپنٹس موسلی پروائیڈ کیے ہوئے ہیں جن کے ذریعے ہم یہاں پہ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا سکتی لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ برشور کے والے سے میں بات کروں گا کہ یہاں پہ الیکٹر سٹی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے بجلی کا چونکہ ہمارے جتنے بھی ایکیپنٹس چاہے ڈینٹل سے لے کے ایکسری مشین ہو یا لیب میں جو ایکیپنٹس پورے یوز ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ہسپیٹل کی فنکشنالٹی کے لیے اور اس کو پراپرلی فنکشن کرنے کے لیے پراپرلی اس کے الیکٹر سٹی کی پرویشن بہت ضروری ہوتی ہے چونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ریموٹ ایریاز میں آتا ہے کوئٹا سے تقریبا دو سے ڈائی گھنٹے کا راستہ ہے تو ایسے ایریاز میں بجلی کی رسائی اتنی نہیں ہے الیکٹر سٹی کا بہت زیادہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ ساری جو الیکٹر پاور سے جو چلنی والی چیزیں ہیں ان میں ہمیں بہت زیادہ دیکھتے ہیں ہسپتال کی کیا حالات ہے اچھکل یہاں پر میڈیسن کی کیا پوزیشن ہے اگر ہم کمپیئر کریں دو سے تین سال سے پہلے کے ساتھ اور آج کی دن کو تو ناو وی آر مچ بیٹر پہلے کے نسبت ہم دو سے تین سال سے پہلے اگر ہم کمپیئر کریں آپ لوگ کے ساتھ کوئی پروپر فگر ہے اس کے حوالے فگر اس طرح سے ہے کہ چونکہ ہمارا جو یہ اسپیٹل ہے یہ ٹی ایس کیو کہلاتا ہے تحصیل ہیڈکوارٹر ہے تو یہ چونکہ برشور جو ہے تحصیل ہے تو اس کا اپنا کوٹا ہے جو کہ فکس ہے مختص کیا گیا ہے اور ہمارے جو ڈی ایچو صاحب ہیں ان کی بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون ہے ہمارے جو فارماسیسٹ ہیں سعید صاحب تو ان کی بھی ایفرٹس کی وجہ سے اور ہمارے جو ڈی ایچو صاحب ہیں ان کی ایفرٹس کی وجہ سے ہمارا جو کوٹا ہے وہ بڑھا کے تقریباً ٹوئنٹی فائیو لیک پر ایئر کی جو میڈیسن ہے صرف وہ ہمیں پروائیڈ کی جاتی ہے اور لیکن وہ سیگمنٹس میں دی جاتی ہے یعنی تھری منس میں تقریباً چھے سے ساتھ لاک کی میڈیسن ہمیں پروائیڈ کی جاتی ہے جو کہ ایک اچھا فگر ہے یہاں پر جو پیشنٹس برشور کے مختلف علاقوں سے آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں ان لوگوں کی بیماریوں کی نویت کیا نویت ہوتی ہے اور اس کے روکتام کے لیے اگر آپ کوئی میسج دینا چاہے تو آپ ہمارے برشور کے علاقے مکین کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں دیکھیں میں یہاں کے جو بھی آپ لوگ کے جو منسٹرز اذرات ہیں جو بھی بڑے ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو بیسک پروویزن ہے چیزوں کی یعنی جیسے الیکٹرسٹی کا میں نے ذکر کیا اور پانی کے حوالے سے اور جو مشنریز ہیں ان کو فنکشنل کرنے کے حوالے سے یہ ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اور یہاں پر جو پیشنٹ آپ لوگ کے پاس آتے ہیں بیماریوں کی نویت کیا نویت ہوتی ہے نویت یہ ہوتی ہے کہ بیسک بیسکلی تو ہمارے پاس جتنے بھی یہاں پر پیشنٹ آتے ہیں ان کی جو بیسک ٹریٹمنٹ ہے کہ کوئی اگر آٹیو جاتے رو ٹریفیک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے تو بیسک ایڈ دینا جو فرسٹ ایڈم دیتے ہیں اس کی تو فیسلٹیز موجود ہیں لیکن چونکہ ظاہر ہے بڑی جو کوئی ایسے سرجیکل پرابلم آ جاتے ہیں تو ان کے لئے ہمیں پھر ریفر کرنا پڑتا ہے یہاں سے پیشنٹ یہاں پر سر اگر آپ ہمیں یہ بتا دے کہ حضر ڈیوٹی ڈاکٹروں کی تعداد کتنی ہے یہاں پر برشور ٹی ایڈ کے یہاں پر جو ہمارے پاس اس وقت جو ہے میں ڈینٹل سرجن ہوں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک میڈیکل آفیسر ہے افتخار صاحب اور ایک جو نے لیڈی میڈیکل آفیسر ہے ڈاکٹر سمینہ جی ناظرین یہ تھے ڈاکٹر منیر صاحب جنہوں نے ٹی ایچ کیو برشور کے حوالے سے ہمیں بریف کیا میں آپ لوگ کو ایک بات کہنا چاہوں گا بلکل بلا خوف جی جک کچھ حضرات ہمارے بائی دوست اس طرح ہوتے ہیں کہ جب گورنمنٹ انسٹیٹوشنز میں لوگ موجود نہیں ہوتے یا کسی کام کے سلسلے باہر گئے ہوتے تو لوگ وہاں پر جا کر کوریش کرتے ہیں یہ بات حقیقت ہے کہ ہم دنیا کے ترڈ ورلڈ کنٹریز میں رہتے ہیں اور برشور کی جو حالت ہے کہ اس جہان کے بہت بیک ورڈ ایریا میں ہم لوگ رہتے ہیں مگر پھر بھی ہمیں کئی نقی کمپرومائز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو چلانے کے لیے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہم سب پر بہت ساری ذمہواریاں آئیت ہوتی ہیں اس وقت دے دیجئے نکیب الاخلیت کو اجازہ انشاءاللہ نیکس پروگرام میں پھر آپ کے خدمات میں حاضر ہوں گے